اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپ ڈیر تو اٹھائیس کی پڑی ہے لیکن حکمات بھی ہیں کہ ملاقات کروائی جائے کیف جسٹس نے کہا ہے اس حوالے سے فورا ساپ ڈیر کیجئے کیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جو نیا نوٹیفیکیشن انہوں نے عدالت میں پیش کیا اس کے تحت پچیس تک پابندی ہے تو چھبیس کو ملاقات کرائیں اب ہم آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں عدالت میں انہوں نے ان کو حکم دے دیا کہ چھبیس کو جو نورین بی بی ہیں ہمشیرہ عمران خان صاحب کی اور دیگر خاندان کے افراد ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے تو یہ بہت خوشائن بات ہے دیکھیں یہ پورا جو عمل ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے خاندان سے ان کے ڈاکٹروں سے ان کے وقلا سے دور کر دیا جائے قید تنہائی میں رکھا جائے تاکہ وہ نہ کسی سے کوئی گفتگو کر سکیں اپنی صحت کے حوالے سے اپنے دیگر جو ان کے معاملات ہیں وہ بہت بڑی پارٹی کے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے رہنماء ہیں رہبر ہیں بانی چیرمن ہیں ان کا حق ہے کہ وہ معلوم رکھیں ان اطلاع ان کو ملتی رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک سازش ہے ان کے خلاف اور جو اٹھ ہزار اور وہاں پہ قیدی ہیں اڈیالا میں ان کو بھی اس جبر کے تحت رکھا جا رہا ہے کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا تو یہ عمر فاروق صاحب نے شیف شسٹس نے آج کہا کہ آپ بس بات کو ختم کریں اور چھبیس کو ملاقات کرائیں اب ہم ان کے آرڈر کا انتظار کریں گے تردار اجازہ ساکھ صاحب نے بہت اچھا آرڈر کیا کہ وقلاہ کا حق ہے اپنے کلائنٹ سے ملنا اس کے خلاف مقدمے بدستور چل رہے ہیں مقدمے تو ختم نہیں ہوئے وہ اگر اپنے وقلاہ سے نہیں ملتا ان کو مشورہ نہیں دیتا ان سے ہدایت نہیں لیتا یا ہدایت نہیں دیتا تو یہ ایک بنیادی حق ہے جو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے ہر محضب معاشرے میں مانا گیا ہے کہ کسی بھی قیدی یا کسی بھی ایسے شخص کا جو مقدمہ کوئی فیس کر رہا ہو اس کو اپنے وقلاہ تک رسائی دینا ضروری ہے لہذا حکم ہوا ہے کہ آج تین وجہ یہاں اسلامباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں جو عدالت ہے سردار اجازہ ساکھ صاحب کی اس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے اور اگر پیش نہیں کیا جاتا تو کل صبح معقول بجا بتائی چاہے آج بھی توہینی عدالت کے کیس تھا تو اس میں بھی دوبارہ توہین ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے بلکہ ریاست نے تو یہ موقف اٹھایا کہ ہم توہین کرتے رہیں گے آپ نے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈالنے آپ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی حکم نہیں دے سکتے تو یہ دیکھیں جو اس ملک میں بالکل ایک کھلی اب عدالتی نظام کی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ اسی کا ایک شاخصانہ تھا کہ کھڑی کھڑی ہو کر ریاست یہ کہے کہ ہم حکم ادولی کریں گے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈالنے یہ آج موقف تھا ریاست پاکستان کا پرسیکیوشن میں یہ ایک اور بھی چیز اہم اٹھائی ان نے کہا کہ پبندی پنجاب حکومت نے لگائی ہے تو کیا اس کورٹ کے پاس یہ ایک پیار ہے کہ وہ پبندی ہے دیکھیں اڈیالا جیل میں جتنے بھی قیدی اسلامباد ہائی کورٹ کہ یہاں جو وفاقی عدالتی ہیں ان کے حکم کے تحت جاتے ہیں اس پہ ہمارے فیصلے موجود ہیں عدالتوں کے کہ وہاں اس حد تک اڈیالا جیل جو ہے وہ فیڈرل یورسٹیکشن میں ہے ریاضہ اڈیالا جیل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ان قیدیوں کے حوالے سے اس کا تمام اختیار جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کو ہے سپریم کورٹ میں جونئر جیج کو سر چیف جیسے بنا دیا کیا ہے تو سر طریقہ انصاف کی طرف سے ان کو مبارک بات دی جائے گی اور وزیرالا نے کہا تھا کہ اگر جونئر جیج کو سپریم کورٹ کا چیف جیسے بنایا گیا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے دیکھیں ہم پروٹیسٹ کریں گے ان ترامیم کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے اس خنڈا گردی کے خلاف جس کے تحت یہ ترامیم ہوئی ہیں جو اغوا کیا گیا لوگوں کو جو تشدد کیا گیا تو ہم کسی صورت ان ترامیم کو نہیں مانتے جہاں تک جسٹس جائیہ افریدی صاحب کا تعلق ہے ہم ان کو ایک شریف النفس انسان سمجھتے ہیں ایک اماندار انسان سمجھتے ہیں ان کی ذات کے حوالے سے ہمیں کوئی کلام نہیں ہے لیکن جو طریقہ اپنایا گیا ہے اور جو اس ملک کے آئین اور قانونی نظام کے ساتھ کھلوار ہوا ہے اس کے خلاف ہم برپور مضاہمت کریں گے اور ضرور تحریک چلائیں گے آج جو عمران خان سے آپ کی ملاقات ہونی ہے تو وقلا کے بغیدہ آج بھی نام ہوں گے کہ یہ یہ ملاقات کریں گے جو ہے وقلا ان کے نام پہلے بھی ہم نے دیئے ہوئے ہیں اور وہی آئیں گے کمرہ عدالت میں اگر عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا تو وہی ان سے ملاقات کریں گے یہ بہت نہیں چاہیے کوئی وجہ نہیں تھی کل یہ بہت ایک جو ہوا یہ ٹھیک نہیں تھا کہ دو جج سائبان تھے جو روپکار جاری کر سکتے تھے رسٹکٹ آدویا کے وہ دونوں غیر حاضر ہو گئے تو اب ہماری ٹیم وہاں موجود ہے کھڑیے ابھی مجھے ایک لمحے میں پتا چلے گا کہ آج روپکار کی حوالے سے کیا ہوا آج ان کو انشاءاللہ باہر آنا چاہیے اپنے گھر جانا چاہیے بہت شکریہ